جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں فرحان بھی آجاتا ہے وہاں پہ آمنہ بھی آجاتی ہے ان کا جو دیور ہے ارگمان وہاں پہ ان کی ہی گاڑیوں کو ریلڈی باتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہمارے بھی کافی افراد تھے کچھ پولس کی نفری بھی تھی اس میں جو آمنہ تھی وہ ہمیں چکمہ دے کے نکل جاتی ہے وہاں سے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے چلے جاتی ہے ہماری وہ جہر ٹون اپنی امی کے گھر میں آتی ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے اندر چلے جاتی ہے اس کے بعد ایک بائیک اور دو افراد وہاں پہ رہتے ہیں ایک جو بائیک وہ ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے ہم وہی تھانے فیصل ٹون والا کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے وہ وہاں پہ گئی ہے پھر ہم وہاں پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں ڈالا لے کے جاتے ہیں پولیش والے کا وہاں سے اسے جا کے پکڑتے ہیں اس کو کوئی دکھ نہیں تھا کوئی اس کو ٹینشن نہیں تھی گیا وہ ویسے گیا ویسے ڈالے میں بیٹھا ہم لوگ اس وقت موجود ہیں رئیس کے گھر پر اور آپ سب جانتے ہیں ڈیلیوری بائی کا جو کیس ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور اس کیس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں سامنے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ جب ریڈ ہوا اور ملزمان کو پکڑا گیا تو اس وقت کیا سیچویشن تھی پولیس نے کتنا تعاون کیا اور کون کون سے لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی فیملی کے جنہوں نے جا کر جو ہے تفتیش کروائی اور ریڈ کرویا ان سے بات کرتے ہیں رئیس کے قزن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم ویسی کے سلام بھائی آپ کا رشتہ کیا ہے رئیس کے ساتھ بیسک میں میرے چاچو ہے میں ان کا بدی جاؤں اچھا عمر میں چھوٹے تھے رشتے سے بڑے تھے وہ چاچو تھا میں ان کا بدی جاؤں تو یہ بتائیے جب ملزمان کو پکڑنا تھا جب آپ کو پتا چل گیا کہ ڈیڈ بارڈی کی شناخت ہو گئی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ فلان جگہ پہ گیا تھا سارا کچھ پتا چل گیا پھر آپ کو کس طرح پتا چلا کہ ملزمان کو ہم نے پکڑنا ہے ان کو پکڑوانے میں مدد کیسے کی پولیس نے کیا کیا میں یہ تیس طریق کو وہ گوا ہوا ہے تقیباً ساڑھی گیارہ بجے آہ رئیس ہمارے گھر سے جاتا ہے ہمیں نہیں پتا کہاں جاتا جب ہم ہمیں چوبیس طریق تک نہیں پتا چلتا حمیدہ تھانا فیسل ٹون میں اگوا کی ایف آئیر کرواتے ہیں گھر میں وہ کیا بتا کے جاتا ہے جب رات کو وہ بارہ کے قریب بارہ ساڑھ گیا کہ ہم جو ہے پارسل دینے کے لئے جا رہا ہوں یعنی کمپنی سے کال آئی ہے اور وہ پارسل کے لئے جی پارسل کے لئے چلا گیا بہت کسٹمر کی بھی کال آ جاتی تھی کسٹمر کی کال آئی ہے وہ گئے میں پارسل دے کے آ رہا ہوں گھر میں کھانا تیار تھا ہو گئے تھا آپ کھانا گرم کریں میں پارسل دے کے آتا ہوں پھر کھانا کھاتے ہیں یہ اپنی والد لگ گیا کہ گیا تھا تیس طریق کے بعد چوبیس ہو جاتی ہمیں نہیں پتا چاہتا تھا نا فیصل ٹون میں ہم اگوا کی ایف آئی ایر کرواتے ہیں اور چوبیس کی رات کو ہمیں پتا چلتا ہے تو تقریبا ہم سو سے پلس لڑکے تھے ہمارے کزن رشتہ دار دو سب بھی ساتھ یعنی جب ایف آئی ایر کروانی تھی اگوا کی تو آپ سب جمع ہو گئی ایف آئی ایر تو چند لوگوں نے کروائی تھی لیکن اس کے بعد جب ہم اسے ڈونڈ رہے تھے سب لوگ کٹھے ہو گئے سب کٹھے ہو گئے ڈونڈ رہے تھے کوئی آٹ آف سیٹی بیچے تھے کوئی سیٹی میں تھے کوئی ادھر تھے کوئی ادھر تھے جہاں جہاں تک ہمیں پتا چلتا تھا ہم جاتے تھے ہم پتا کرتا ہمیں کہیں سے بھی پتا نہیں چلا پھر تھانا فیصل ٹون سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو تصویریں برامت ہوتی ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں آپ آگے شناکت کر لیں ٹھیک ہم شناکت کرتے ہیں وہ ہمارا رانہ رائیس ہی ہوتا تھا اس کے بعد پھر ہم ادھر جاتے ہیں جہاں پہ یہ وقوع پیش آیا وہاں پہ ہم پہنچے ہیں ہمارے سو سے زیادہ خود اپنے افراد تھے اور تھانا فیصل ٹون کا ایک ڈالا تھا جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے ہیں فرہان بھی آ جاتا ہے وہاں پہ آمنہ بھی آ جاتی ہے ان کا جو دیور ہے ارگمان وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ ان کی ہی گاڑیوں کو ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں کافی گاڑییں آتی ہیں مہارا جو تفصیشی ہیں ان سے باچیت کرتا ہے لیکن ہم نے مجرم پکڑنا ہوتا ہماری تانا فیصل ٹون نے بہت اچھی مدد کیا اور ہماری فیور بھی کیا اس کے بعد ہمارے بھی کافی افراد تھے کچھ پولس کی نفری بھی تھی اس میں جو آمنہ تھی وہ ہمیں چکمہ دے کے نکل جاتی ہے وہاں سے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے چلے جاتی ہے ہمارے آپ نے دیکھا کہ وہ جا رہی ہے ہاں وہ جا رہی ہے ہم نے خود دیکھا انہیں دیکھ کر ہم نے چار افراد اپنے دو بائیک پہ بھیجے ان کے پیچھے اپنی جو لائٹ آف کر کے بائیک کی اس کے پیچھے بیچے ہم اس کی ریکی کر رہے تھے وہ جوہر ٹون اپنی امی کے گھر میں آتی وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے اندر چلے جاتی ہے اس کے بعد ایک بائیک اور دو افراد وہاں پہ رہتے ہیں ایک جو بائیک وہ ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے ہم وہی تھانا فیسلڈون والا کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے وہ وہاں پہ گئی ہے پھر ہم وہاں پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں ڈالا لے کے جاتے ہیں پولیس والا کا وہاں سے اسے جا کے پکڑتے ہیں یعنی کہ یہ ساری جو آہ سٹرگل ہے وہ پکڑوانے میں ملزمان کو وہ آپ نے خود جی الحمدللہ ہم نے خود کی ہے اور ہماری پولیس والا نے بھی مدد کی ہے چاہے ہم نے قرون کو ہاتھ میں نہیں لینا جو ہم نے ساری خود ہی کی تھی ہم خود ہی وہاں تک پہنچے ہیں گھر تک بھی خود پہنچے ہیں ملزمان تک بھی خود پہنچے ہیں یہاں تاکہ ہم نے قنون کا ساتھ ضرور لیا ہے تاکہ ہم پہ کوئی ایسی بات نہ آئے مطلب پولیس آپ کے ساتھ پولیس مارے ساتھ تھی انہوں نے ہی وہاں سے گرفتار گیا تھا نا فیسلڈون میں لے کے آگے تھے یعنی جب آپ پولیس کو وہاں لے کر گئے ہیں جہاں ملزمان ہے تو وہاں پر وہ لوگ تھے نہیں نا لڑکی تھی اور نا پہ یہ جو ملزمان فرہان ہے یہ تھا ان کا دیور تھا سرگمان ایسے کر کے اس کا نام ہے مجھے نا ارگمان اس کا نام ہے وہ موجود تھا ان سے پوچھا گیا اور انہیں نے کہا جی باہی اور بابی باہر ہوتلنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے جب ہم نے ملزمان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم کہیں پہ بھی نہیں گئے ہوئے تھے خیر یہ بات کی بات ہے بھائی آپ بتائیں کہ آپ بھی اس وقت موجود تھے جی جی میں بھی اس وقت موجود تھا جب ہم پولیس کے ہمرا وہاں پہ روانہ ہوئے ہیں ہم نے ان کے گھر کی بیل دیئے تو اس کا جو دیور ہے ارگمان اس کا نام ہے ہم 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 ہماری اس کی ملاقات نہیں ہوئی وہ پولیس سے ہم نے مدد لیا مدد حاصل لیا اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی جن انہوں نے بیل وغیرہ دیا انہوں نے کہا جی آپ کا بھائی اور آپ کے بابی جو آپ وہ ہم ہیں کہ وہ پہ آئی ہیں اور وہاں کے ساتھ پولیس وگیرہ کی بات ہوئی ہم کی جو فیور کے اندر کبھی کئی گاڑی آ رہی ہے کبھی کوئی گاڑی آ رہی ہے کبھی لینڈ کروزر گاڑی آ رہی ہے ہمیں یعنے کے غارہ ہیں آرہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہوا سب式 ہمارے سامنے سارے کچھ ہوئے ہیں پولیس کبھی اس کی گاری میں بیٹھ رہے ہیں کبھی جو آئیو صاحب ان کی گاری میں بیٹھ رہے ہیں یعنے ان کے موقف لے رہے تھے ساروں کے پھر انہوں نے کہا جی ہمارے جو مدعیاں جو فرحان نام ہے وہ جی اس طرح کا نہیں ہے وہ بڑا شریف انسان ہے وہ سارے بیان ایسے انہوں نے لیاں لیکن پھر پولیس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا انہوں نے کہا جی ہم اس کے ساتھ کاروئی کریں گے ہم ان کو لے کر جائیں گے تو پھر ہی جا کے آگے ہمیں پتہ لگے گا کہ کون کس طرح کیا اور کون کس طرح نہیں ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا جی جی مختلف قسم کی گاڑی میں ان کو بٹھایا گیا پھر تفتیش کی گئی یعنی یہ ایک پورے پروٹوکول کے سنیریو میں ان سے ساری تفتیش ہوئی پھر ان کو گرفتار کیا جی جی پھر ان کو جب گرفتار کیا تو وہ بندے کے جانے کے جو ایموشن تھے وہ کسی مطلب کے جیسے بندہ ایزی نہیں بیٹھتا گاری کے اندر ایسے اس کو ایموشن تھا اس کو کوئی دکھ نہیں تھا کوئی اس کو ٹینشن نہیں تھی گیا وہ ویسے گیا ویسے ہی ڈالے میں بیٹھا وہ ویسے پولیس کے طرح وہ ہمرا چلے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی گئے ہیں وہ اس کو کوئی ہمارے ہمیں دیکھے کوئی خوف نہیں آیا کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ ایزی بیٹھا تو اس کے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی گیا جیسے وہ جیل میں گیا وہ اوپر چلا گر ہم سارے جو ہم پچیس تیس لڑکے تھے وہ ہم تھانے کا باہر تھے اور ہمارے دو تین چار ہمارے جو تھے بزرگ وغیرہ جو بڑے تھے وہ گئے ہیں اندر ایف ای ایر وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ اندر ہی ہوئے ہیں ہمیں اندر کا کوئی معاملات کا نہیں پتا اچھا آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بڑی سہولتیں دی جا رہی ہیں جیل میں تو اس بارے میں کیا چکے بلکل میں ایسے ہی ہے ابھی وہ تھانہ مانگا منڈی میں ہے تو وہاں پہ یہی سننے کو آ رہا ہے بالکل ریلیکس ہیں جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں ان کو کوئی اس چیز کا پشتاوہ نہیں ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے یا ان کی لاش کی بے حرمتی کیا ہے ایسا ہوں نے کوئی بھی اس چیز سے خوف نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں ہمارا خوف بنا چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھانہ مانگا منڈی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ سلاحوں میں ہے ٹھیک ہے نہ آج تک ہمیں ان سے ملنے دیا نہ دیکھنے دیا اس کے بعد وہ بلکل ریلیکس ہیں روز ہم دیکھتے ہیں ان کی بھی بیان آ رہے ہیں وہ جو سے کپلے روز چینج ہو رہے ہیں بلکل ریلیکس ہیں بلکل فریش ہیں انہیں اس چیز سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے کوئی بھی خوف نہیں ہے لیکن اس کے مطالقہ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ غلط ہوا ہے ہم اس چیز کی اپیل کرتے ہیں بڑے افسران سے آئی جی صاحب ہے وزیراعلا پنجاب صاحب ہے ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا یہ انصاف دیں وہ مجرم ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوگا ہے اور وہ تھانے بھی رہے کہ بلکل ریلیکس رہیں گے تو ان کا مجرم ہونے کا فائدہ اگر وہ مجرم ہے تو مجرم جیسا ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے ٹھیک ہے ہماری یہی اپیل ہے بڑے افسران سیاجی صاحب ہے ایس پی صاحب ہیں وزیراعلا پنجاب صاحب ہے محسن نکیز صاحب کے ہاں میں انصاف دلائے جائیں برائے مہربانی ماری یہ گزاری شان سے